موسیقی ہاتھ سے بچوں کے نہاتے ہوئے پانی والی موٹر میں اچانک گرنٹ آنے سے پیش آیا زخمیوں کو ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپطال منتقل کر دیا گیا جہاں ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے مرنے والوں میں تین بہنیں شامل ہیں جبکہ چار زخمی ہو گئیں مرنے والی کم سن بہنوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے ویہاری لڈن روڈ پر اڈھا کوٹ پول کے قریب دو موٹر سائکلوں کے دمیان خوفناک ترزادوں کے نتیجے میں چار افراد شدید زخمی ہو گئے دو کو تشویشناک حالت میں ڈی اچ کیو ویہاری منتقل کر دیا گیا ویہاری کا رہائشی شوکت علی اپنی بیوی کے ہمراہ ویہاری سے حاصل پر جا رہا تھا جبکہ کوٹ پول کے رہائشی ساوراں بیوی اپنے بیٹے کے ہمراہ لڈن سے کوٹ پول جا رہے تھے کہ ان کے موٹر سائکل کا ٹائر پھٹ گیا اور دوسرے موٹر سائکل سے ٹکرا گئے تصادم کے نتیجے میں چار افراد شدید زخمی ہو گئے سر میں چوٹ لگنے سے خاتون شہناس بی بی شدید زخمی ہوئے جس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیموں نے زخمیوں کو ڈی اچ کیو اسپتال بیہاری منتقل کر دیا اور نیو چکوال سیٹی کی مرکزی امام بارگاہ حسینیہ سجادیہ میں مجلس اعزا کے انقاد کیا گیا ماتنی جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہوا چکوال سے ریپورٹ کریں گے محمد خان آکل نیو چکوال سیٹی مرکزی امام بارگاہ حسینیہ سجادیہ زیرے تمام متولی ملک فضاء حسین منتظمین ملک کریم الحسن ملک حسین ارشد سالانہ بسلسلہ شہادت امام سجاد علیہ السلام مجلس اعزا اور ماتمی جلوس بخیر و افیر اختتام پذیر ہو گیا ظلہ بارہ و دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے ازاروں مومنین و مومنات نے مجلس اعزا اور جلوس میں شرکت کی مجلس اعزا کا سلسلہ صبح ایسی شروع ہو گیا جو شام تک جاری راہ زاکر وسیم عباس بلوچ زاکر منتظر مہدی زاکر علی رضا اور دیگر ملک کے ناموارد زاکرین اور علماء کرام نے خطاب کیا مقردین نے محمد والے محمد کے فضالے مسائب بیان کیے جبکہ اس پہ سابق شبیعہ تابوت امام بارگاہ حسینیہ سجادیہ زاکر علی رضا نے برامت کرایا اذر شبیعہ ذو الجناب متولی ملک فضا حسین کے گھر سے برامت کی گئی جبکہ شبیعہ علم حضرت عباد ملک قلیم الحسن اور ملک حسین ارشد کی ریاشگاہ سے برامت کیا گیا یہ علم حضرت عباس اٹھا رکھے تھے اور ماتمداری کرتے ہوئے اپنے مقرر راستوں سے ہوتے ہوئے امام بارگاہ حسینیہ سجادیہ پہنچے جلوس کے راستوں پر ماتمداروں کے لیے تھنڈے مشروبات کی سبیلیں لگائی گئی تھی ماتمی سنگتے ماتمداری کے ذریعے بارگاہ امام علی مقام پرسہ پیش کرتے رہے ملک فضا حسین کی طرف سے مومنین اور مومنات کے لیے وسیع لنگر اور نیاز کا بندبست کیا گیا تھا آخر میں متولی امام بارگاہ حسینیہ سجادیہ ملک فضا حسین نے تمام مومنین اور مومنات کا شکریہ ادا کیا کیمرہ مین آرہم مامود کھوکر کے ساتھ محمد خان آکر روزیو چکوال ڈیپٹی کمیشنر ریحان گل خٹک نے کہا کہ صوبائی حکومت کے عقامات پر عوام کے مسائل جلد جلد حل کرانے میں ظلہ اندزامی اپنے تمام تر وسائل پر ارکال آ رہی ہیں نوائی علاقہ تھانہ میں کھولی کچھری سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر کا مزید کیا کہنا تھا بتا رہے ہیں اب وہ آمیر اپنی اس رپورٹ میں بڑخلہ کی علاقہ تھانہ بابوزہ میں ڈیپٹی کمیشنر مناکر نائنگ الخٹک کی سربراہی میں کھولی کچھری کا انکات کیا گیا جس میں علاقہ عوام نے مسائل کے امباد لگا دی مقامی لوگوں نے سیت سوئی گیس بجلی منشیات اور تجاویزات سے متعلق مسائل کی نشاندہ ہی کی اس موقع پر ایپٹی کمیشنر مناکر نے کہا کلی کچھری میں عوام کی بڑی تداد موجود تھی جنہوں نے اپنی شکایت ظلی انتظامیہ کو درج کروائی کچھ کو موقع پر ہر کرانے کی ہدایت کی جبکہ کچھ مسائل حل کرانے کیلئے محلت مانگ لی میرے خیال میں یہ گراؤنڈ بند ہوئے تھے زیادہ تر کرونا وائرس کی وجہ سے بند ہوئے تھے کیونکہ گورنمنٹ جو ایس اوپیس تھے ان پر ہم نے انشور کرنا تھا تو ابھی انشاءاللہ میں نے اس سب سے کہا ہے کہ وہ پرنسپل صاحبان سے کوارڈینیٹ کر لیں درجو ہمارے لیو والے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ان کے ساتھ ہیلپ کریں گے اور ہم سارے گراؤنڈ جو ہے وہ پروینشل گورنمنٹ کے ایس اوپیس کے مطابق بھولیں گے انشاءاللہ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر رحمت علی وزیر اور اسسٹن کمیشنر سحیل خان سبیدار میجرد پریدلہ خان ڈی چو وحید گل سمیت تمام مطلقہ ایداروں کے افسران موجود تھے پوری خیبر پختنہامی کلنگ کچھوری کا انعقاد سے عوام کی مسائل میں کچھ نہ کچھ کمی آئی گی کمرمین حیدر علی کے ساتھ ابو امیر روز نیوز مالا کن بٹ خیلہ پشاور پولیس نے گاڑی چوروں کے خلاف گہرہ تنگ کرتے ہوئے آپریشن میں سات ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے گیارہ گاڑیاں بھی برامت کر لیں پشاور پولیس نے گاڑی چوروں کے خلاف گہرہ تنگ کرتے ہوئے خصوصی آپریشن کیا جس میں کینٹ پولیس اور انٹی کا لفٹنگ سیل نے حصہ لیا پولیس کی جانب سے خصوصی آپریشن کے دوران سات ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا جن سے گیارہ مسروکہ گاڑیا بھی برامت کر لی گئی ایس پی کینٹ حسن جانگیر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گرفتار ملزمان گاڑیوں میں ٹیمپرنگ کر کے جالی کا اغزاد بنوا کر چوری کی گاڑیوں کو مختلف شہروں میں فروخت کرتے تھے پشاور پولیس نے ایک بڑی اہم کاروائی کی ہے جس کے اندر ہم نے گیارہ سرکا شدہ چوری شدہ گاڑیاں جو ہیں وہ ریکاور کی ہیں یہ جو ہم نے گیارہ گاڑیاں ریکاور کی ہیں ان میں سے پانچ گاڑیاں میں کنفرم ہو چکی ہیں کہ پشاور کی ہی چوری شدہ گاڑیاں اور باقی جو چھے گاڑیاں وہ ہم اس کو کنفرم کر رہے ہیں کہ آیا وہ کیپی کے سے ہیں پشاور سے ہیں یا کسی دوسرے صوبے سے ہیں اسپیکنٹ حسن جانگیر کا کہنا تھا کہ جاری آپریشن میں اس سے قبل چے ملزمان کو جیل بیٹھ چکے ہیں سات ملزمان جو کہ چار مختلف گینگ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ہم نے گرفتار کیے اور انشاءاللہ ہماری یہ ایفرٹس جاری ہیں پشاور کو ہم تمام تر کار لفٹنگ گینگ سے ریڈ کریں گے اور ہم اس کے اوپر بہت ایفیکٹیولی اور ایفیشنٹلی کام کریں پولیس نے برامت ہونی والی گاڑیوں کو مالکان کے حوالی کیا جس پر مالکان نے پولیس کا شکریہ دا کیا جبکہ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش بھی جاری ہے کمرمین امتیاز کے ساتھ محمد اعزاز خان روز نیوز پشاور ریجنر پولیس آفیسر ہیدراباد ڈاکٹر جمیر احمد نے کہا کہ سندھ پولیس کی جانب سے جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جارہ ہیں جبکہ جرائم پیشہ ناصر کے خلاف بڑے پیمانے پر کاروائیاں جاری ہیں انہوں نے شہید بین ازیراباد پولیس رینج آفیس کے دورے کے موقع پر پولیس افسران سے بات چیت کرتے ہوئے کیا انہوں نے کنزید کہا کہ عوام کی جان و مالکہ حفاظت کو یقینی بنانے اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے علاوہ جرائم پر قابو پانے کے لیے تمام افسران و اہلکار تندہی اور امانداری سے اپنے فرائض سر انجام دیں اس موقع پر ڈی آئی جی پولیس شہید بین ازیراباد مظہر نواز شیخ نے آرپیو کو شہید بین ازیراباد رینج میں امن و امان کی صورتحال سمیت سٹاف اور شہدہ کے خاندانوں کی فلاہوں بہبود اور رینج میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف کی گئی کاروائیوں کے متعلق آگاہی دی اس سے ایک اول رینج پولیس آفیسر ہیدر آباد ڈاکٹر جمیل احمد کی رینج پولیس آفیس میں شہید بین ازیراباد میں آمد کے موقع پر پولیس کے چاکو چوبند کے رستے کی جانب سے سلامی پیش کی گئے ڈیسٹر پولیس سہیوال کی جانب سے منشیات فروشوں کی خلاف کاروائیاں جاری کئی منشیات فروشوں کو منشیات سمیت دھر لیا کیا ڈیسٹر پولیس آفیسر سہیوال امیر تیمور خان کی ہدایات پر سہیوال پولیس ایسٹر چو تھانہ ڈیرہ رحیم انسپیکٹر محمد اکبر کی اپنی ٹیم کے ہمراہ منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمات درش کر لیا اور ملزمان کو پابندے سلاسل کر دیا اس موقع پر ایسٹر چو تھانہ ڈیرہ رحیم انسپیکٹر محمد اکبر نے کہا کہ میری تائناتی تک علاقے میں منشیات فروشوں جوا مافیا چوروں اور ڈاکوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جرائم پیشہ افراد سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا ڈی آئی جی سی بی رین سید فیدہ حسین شاہ نے کہا کہ بڑھتے ہوئے جرائم منشیات اور دہشت کردی جیسی لانت کے خاتمے کے لیے میڈیا اپنا کردار ادا کرے صحافی اپنے کلم اور کیمرے کا استعمال معاشرے کی بہتری کے لیے کریں تاکہ معاشرے میں صدھار آ سکے کسی بھی معاشرے میں جرائم کی روک تھام کے لیے شہریوں سیول سوسائٹی کے ساتھ ساتھ میڈیا کا بھی اہم رول ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں میڈیا کو چوتھے ستون کی اہمیت حاصل ہے صحافی حضرات اپنے کلم اور کیمرے کی آنکھ سے جرائم کی روک تھام میں پولیس کا ساتھ دیں اور عوام میں شعور بیدار کریں ان خیالات کا اظہار انہوں نے سبی پریس کلپ کے وفد سے بات چیت کرتے ہوئے کیا ڈی آئی جی سبی سید فیدہ حسین شاہ نے کہا کہ منشیات جیسی لانت ہمارے معاشرے کو کھوکلا کر رہی ہے جن گھروں کے نوجوانوں نے اس لانت میں مبتلا ہو گئے ہیں وہ گھرانے ابھی تک عذیت میں مبتلا ہیں لہذا میں نے ڈویجن کے تمام ایس ایس پی کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ منشیات فروخت کرنے والوں سے کسی قسم کی ریایت نہ کرے اور ایسے افراد جو ہماری نوجوان نسل کو منشیات کی لانت میں مبتلا کر کے کھوکلا کر رہی ہیں ایسے افراد سخت سے سخت سزا کے مستحق ہیں وزیراعظم پاکستان کے ویجن اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ہدایت پر ڈسٹرک اینڈ سیشن جد سلمان بیگ کے ڈسٹرک جوڈشٹری میں پودہ لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاہ کیا شجرکاری مہم کا عوال ویہاری سے حاشم سلطان کی اس ریپورٹ میں ڈسٹرک اینڈ سیشن جج ویہاری سلمان بیگ نے وزیراعظم پاکستان اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے وی ان کے مطابق ایوان عدل ویہاری میلسی اور برے والا میں مونسون ٹری پلانٹیشن کی اس موقع پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پودے لگانا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے درخت لگانا صدقہ چاریہ ہے درخت جہاں انسان کو صحت مند محول فرام کرتے ہیں وہاں پودے انسانی زندگی پر صحت مند مصبت اثرات مرتب کرتے ہیں ہر شہری کو اپنا فرض نباتے ہوئے اپنے اسے کا ایک پودا لگانا چاہیے بہاری سلمان بیگ نے جوڈیشنل آفیسر کلونی فیز ٹو میں بنائے کے چلٹن پارک کا افتتاہ کیا اس موقع پر سینئر سیول جج سیول ڈیویزن چودری محمد شہزاد انور سینئر سیول جج کریمنل ڈیوین محمد قضافی بن زائر سمیت ججز سہبان موجود تھے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈسٹری کا انٹسائشن جج بہاری سلمان بیگ نے کہا جوڈیشنل آفیسر کے بچوں کے لیے اس پارک کو بطور خاص پنایا گیا ہے کھیلے انسان میں مصبت اور صحت من سرگرمیوں مہیا کرتی ہیں اس لئے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو خاص طور پر نونحال اور کمسن بچوں کو نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کی طرف بھی اراغب کریں تاکہ وہ صحت من سرگرمیوں کے بدالت معاشرے کے مفید شہری بن سکے ساتھ 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 کھیلوں کے میدان میں بھی نمائیہ کارکرد کی دکھا کر ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جوڈیشنل آفیسر کلونی میں اس پارک سے جوڈیشنل آفیسر کے بچے نہ صرف کھیل کھیل سکیں گے بلکہ پارک میں کھلونوں سے بھی لطف اندوس ہو سکیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ حاشم سلطان روز ٹی وی ویہاری دوسری جانب بار ایسوسییشن منجن آباد سے ٹرانسفارمر اور نئے تینات ہونے والے ایڈیشنل سیشن ججز کے عزاز میں ایک پروکار تقریب کا انہکات کیا گیا تقریب کے مہمانے خضوصی ڈسٹرک سیشن جج بھاول نگر محمد سلیم اور صدر بار منسن آباد محمد رفیق لشاری ایڈوکیٹ نے ٹرانسفارمر اور نئے تینات ہونے والے ججز کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے محمد سلیم نے اپنے خطاب میں کہا کہ منسن آباد بار ملنسار اور محبت کرنے والے لوگ ہیں منسن آباد بار کے وکلا میرے لیے دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں گے اس موقع پر صدر بار اور جنرل سیکٹری بار منسن آباد نے نئے تینات ہونے والے ججز کو زبردست خراج تحسین پیش کیا انہوں نے کہا ججز نے ہمیشہ وکلا کے عزت و توقیر میں اضافہ کرنے سمیت قانونی تقاضوں کو مدے نظر رکھ کر کیسز کے فیصلے کیے ہیں ٹرانسفر ہونے والے ججز نے کہا کہ منسن آباد کے وکلا کی طرف سے جو خلوص پیار اور تابن انہیں ملا ہے وہ کہیں پر اور نہیں ملا اور ہمیشہ مرتے دم تک یاد رکھیں گے محولیاتی علوت کی کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈسٹرک اینڈ سیکشن جج نے سیکٹری بار تحصیل حارون آباد اور سینئر سیول بار کے ججز نے بوتے لگا کر شجرکاری مہم میں حصہ دیا حارون آباد سے فرمان حیدر کی ریپورٹ دیکھئے حارون آباد کلین اینڈ گرین پاکستان مزیر ایزم مشن کی پایہ تکمیل کے لیے چیف جسٹر صاحب پاکستان کے حکم پر ڈسٹرک اینڈ سیکشن جاج محمد سلیم نے پودا لگا کر آہاتہ دارت میں شجرکاری مہم کا آغاز کیا چیف جسٹر کی ادیت پاہ حارون آباد آتا دارت میں شجرکاری مہم کے تیت محمد سلیم پازل ڈسٹرک اینڈ سینجاج نے بھی پودا لگایا اس موقع پاہ ڈسٹرک اینڈ سینجاج محمد سلیم تابر سلطان پاشا ایڈیشنل شجرک اینڈ سینجاج شدری محمد محمود گنی ایڈیشنل شجرک اینڈ سینجاج اکرم نواب سندو سیندی رسول جاج محمد اکمل سیول جاج مرزہ نئیم بیگ سیول جاج جنرل سیکرٹی رو نئیم ایڈو کے ڈی ایس پی گل ایسن نے آتا دارت میں پودا لگائے اور کہا کہ درخت جنگی کاؤسن ہے محمد سلیم دیسٹرک اینڈ سینجاج کا کہنا تھا کہ چیف جسٹر کی دارت پر دیسٹرک اور تحصیل میں پودا لگائے جا رہے ہیں دیسٹرک اینڈ سینجاج محمد سلیم نے بات کرتے ہوئے کہا کہ درخت میں آنڈی اور توفان سے بچاتے ہیں درخت ہمیں اکسیجن فرام کرتے ہیں اس لئے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے اور لگائے گئے درختوں کی فاظت کرنی چاہیے اس موقع پر سابر سلطان پاشا چودری محمود گانی اکرام نواب سندو محمد اکمل مرزہ نئیم بیگ ججز نے بھی پودے لگائے ڈی ایس پی گولہ سنبار جنرل سیکٹری رو نئیم ایڈو کے نے بھی پودے لگائے اور کہا کہ درخت ہماری زندگی کا خوبصورت راز ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے کیمرامین ملک محمد رضوان امان کے ساتھ فرمان حیدر روز نیوز ہارون آباد ڈی سی آفیس وگارہ میں زلی انصدادے پولیو کمیٹی کا اجلاس منقلت ہوا ہے جس کی صدارہ ڈپٹر کمیشنر نے کی ڈپٹر کمیشنر عثمان علی نے کہا کہ پولیو کے خاتمے کے لیے ہمیں انتہائی ذمہ درانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اقدامات کرنے ہیں سرکاری محکموں کے ساتھ سا سیول سوسائٹی قلیدے کردار ادا کرے گی ہر شخص اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کرے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار انہیں کیا اس کے ساتھ سرکاری محکموں کے ذلی سربراہان کے ساتھ ممبرانی کمیٹی نے بھی شرکت کی دوہزار بیس سے شروع ہونے والے انصداد پولیو مہم کے مایکرو پلان کو سو فیصد مکمل کیا جائے گا اور فل پروف انتظامات کی حرایت کرتے ہوئے کہا کہ انصداد پولیو ایک ذمہ داری کا کام اور انتہائی حساس معاملہ ہے اس کے مرتقب سرکاری ملازمین کے خلاف پیڑا ایک کے تحت کاروائی کی جائے چشتیاں میں محکمہ ریلوے کی ارازی پر کابیزین کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری پہلے مرارے میں دو کلومیٹر کے علاقے کو کابیزین سے واگزار کرا لیا گیا اے ای این محکمہ ریلوے ملک سجاد کی سروراہی میں محکمہ ریلوے کی قیمتی ارازی پر عرصہ دراز سے ناجائز کابیزین کے خلاف محکمہ ریلوے کی جانب سے گرینڈ آپریشن کیا گیا محکمہ ریلوے بہاول نگر کا کہنا تھا کہ حکام بالا کے احکامات کے مطابق ریلوے کی کروڑوں روپے کی قیمتی ارازی کو واگزار کرانے کے بعد میرٹ پر لیس دیں گے خانکہ دوگرہ میں تحریک انصاف کے مرکزی رہنما علی سلمان اور دیگر رہنما نے سٹریٹ لائٹس پی سی گلیاں اور کارپٹ روڈ کے ترقیاتی کاموں کا افتدہ کر دیا اس موقع پر شیریوں اور ورکروں کی بڑی داداد نے شرکت کی ترسلات خانکہ دوگرہ سے مہر ازغر کی اس ریپورٹ میں خانکہ دوگرہ میں چیئرمن ٹیوٹر رانہ علی سلمان رانہ وحید احمد خان سردار کامران دوگر میاں شہزاد ارائی نے روپے کی لاغت سے ترقیاتی کاموں کا افتدہ کر دیا اس میں پی سی گلیاں سٹریٹ لائٹ کارپٹ روڈ شامل ہیں اللہ الرحمن الرحیم خانکہ دوگرہ والوں کو میں بارک بات پیش کرتا ہوں کہ انیس کروڑ کی لاغت جو پروژیکٹ شروعے سے انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے وہ پایا تکمیل کو پہنچے ہیں اور باقی جو مسائل ہیں انشاءاللہ ہم وہ بھی حال کریں گے پی ٹی اے کی عادت دانہ علی سلمان اور وحید احمد صاحب کو خوش آمدیر کہتے ہیں اور جو انہوں نے کام کرا ہے ان کا شکریہ دا کرتے ہیں جن میں ڈھابار روڈ گجراملہ روڈ چھینار روڈ میٹی روڈ جسرہ دارہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ انیس کروڑ کا پیکج جو ہے وہ اپنے خانکہ دوگرہ کے لیے ابھی تک دی ہے اور اس کے کام مکمل ہونے کی وجہ سے ہم آ جائے تھے تو جو ہم موڈل کنسچوینسی کا خواب لے کے آئے تھے وہ اب موڈل خانکہ دوگرہ جو ہیں اس کی طرف ہم عمل کے اوپر جا رہے ہیں اور جو آپ کے باقی انشاءاللہ مسائل ہیں وہ بھی حل کرنے جائے عوام سے وعدہ کرتے ہیں کہ جتنے وعدے ہم نے سٹیجوں میں رکھی ہیں وہ کورے کیے جائیں گے عوام کو ان کی بنیادی سوہولتیں دی جائیں گی عادت میرے دائیں بائیں کھڑی آئے انشاءاللہ تعالی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اتنے کام دس ساتھ میں نہیں ہوئے جتنے ہم نے آجتہ کروا لی ہیں پانچ کارپر روڈ جو پاکستان کی تاریخ میں شاید خان کا ڈگرہ میں پہلی دفعہ بنے ہیں انشاءاللہ تعالی سب کام ہوں گے بلکہ ان سے بہت زیادہ کام ہوں گے اور عوام کی بنیادی سوہول ہے یہ آدھ کے لئے کام کیا جائے گا کیمرہ میں ان وقاس ہونا کے ساتھ اسگر علی مہر روز نیوز خان کا ڈگرہ آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کندھ کورٹ میں نکلی بیچ خات کی فروغ کے خلاف آبادگاروں اور سندھ یونائٹڈ پارٹی کی جانب سے ڈپٹی کمیشنر کے آفیس کے سامنے اہدجاجی مظاہرہ اور دھرنا دیا گیا نکلی بیچ خات کے فروغ کے خلاف آبادگاروں اور سندھ یونائٹڈ پارٹی کی جانب سے ڈپٹی کمیشنر کے آفیس کے سامنے اہدجاجی مظاہرہ کیا گیا بپاریوں کی طرف سے نکلی بیچ خات کی فروغ تیام ہے جس کی وجہ سے ہر سال اس طرح کی بھی منجی کی فصل چالیس فیصد تباہ ہو جاتی ہے ڈپٹی کمیشنر اور محکمہ ذرات کے والا حکام سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ نکلی بیچ خارت کے فروخت کرنے والے بیپاریوں کے خداف کارروائی کی جائے سیکٹری ذرات جنوبی پنجاب ساکیب علی اتین نے کہا ہے کہ سرکاری فارمز کے رقبے قابضین سے ایک ہفتے میں باگوزار کر آئے جائیں سرکاری فارمز کا رقبہ باگوزار کرانے میں ناکامی کی صورت میں متعلق افسران کے خلاف سخت ممکنہ کارروائی کی جائے ایکوکلچر سیکٹریٹ جنوبی پنجاب کے کمیٹی روم میں ڈائریکٹر فارمز اینڈ ٹریننگ کی کارکردگی بارے مرقضہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے یہ تمام کلمات انہوں نے کہے انہوں نے مزید کہا کہ پٹریوں پر گندم کی کاشت کی ٹیکنالوجی بہت اہم ہے لہذا محکمہ ذرات اور اس کے سرکاری فارمز کے تمام پٹے داروں کو اس ٹیکنالوجی کے تحت گندم کاشت کرائی جائے انہوں نے جنوبی پنجاب کے تینوں ڈائریکٹر فارمز اینڈ ٹریننگ سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی کارکردگی غیر تسلی بخش ہے نوجوان ایکشن کمیٹی تھل زلہ جیکب آباد کے ذرہ تمام جیکب آباد میں پینے کے پانی کی میگا سکیموں سے پانی کی ادم فرامی کے خلاف سکھر پریس کپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اس موقع پر نوجوان ایکشن کمیٹی تھل زلہ جیکب آباد کے رہنماوں کے کہنا تھا کہ تھل شہر ایک لاکھ سے زائد آبادی پر مشتمل شہر ہے اور اس کے شہری بنیادی اور بلدیاتی مسائل سے دو چار ہیں جنہیں صاف پینے کے پانی کے لیے اربو روپے کی وارٹر سپلائی سکیم منظور کرائی گئی ہے مظاہرین نے کرپشن میں ملوظ افراد کے خلاف قانونی کاربائی عمل میں لاکر تھل کے شہریوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا کوٹ مومن میں نکاسی آب نہ ہونے سے جہاں سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی وہیں گلیاں بھی جوہر میں تبدیل جس سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا تو صلی اللہ بتائیں گے کوٹ مومن سے اکرام رضا کوٹ مومن میں نکاسی آب کا انتظام نہ ہونے سے جہاں روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں وہاں پر گلیاں بھی جوہر میں تبدیل ہو چکی ہیں کوٹ مومن میں اکثر اور بیشتر لوگ ہیپاٹائٹس بی اور سی جیسے موزی مرد میں مبتلا ہیں جس کی وجہ صاف پانی کی ادم دستیابی ہے نکاسی آب نہ ہونے سے گندہ پانی گلیوں میں کھڑا رہتا ہے جس سے نمازی مسجدوں میں نہیں جا پاتے اشیاء ضروریہ کے لیے اسی گندے پانی سے گزر کر جانا کئی بیماریوں کو جنم دیتا ہے حکام بالا سے اپیل ہے کہ وہ اس طرف خصوصی توجہ دیں تاکہ قیمتی انتہانی جانے موزی امراض میں مبتلا ہونے سے بائش سکیں کوٹ مومن انتظامیاں عرضی طور پر پمس لگا کر پانی ڈسپوز کرتی ہیں لیکن آبادی زیادہ ہونے کے باعث گلیاں پھر جوڑ کا مندر پیش کرنے لگتی ہیں کوٹ مومن کو تحصیل کا درجہ حاصل ہے خدا را کوٹ مومن کے مکینوں کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں اور ان کے مسائل کے حال کے لیے کوئی مؤثر اقدام کریں کامرہ میدانہ تسلیم کے ساتھ محمد اکرام رضا روز نیوز کوٹ مومن یہاں لیں گیگ پرک آپ ہمارے ساتھ رہیں چند سال قبل شکاگو کے میر کی اس لیے چھپی کروا دی گئی تھی کہ سڑکوں پر زمی برف اٹھوانے میں ایک گھنٹے کی تاخیر ہو گئی تھی موسیقی جب ان دونوں نے اپنی پروپٹیز باہر رکھی ہوئی ہیں یہ کیسے روک سکتے دوسروں کو باہر پیسہ بجوانے سے حرمت رسول پہ تو میری جان بھی قربان ہے حرمت رسول پہ میری جان بھی قربان ہے دعا کیجئے گا کہ اللہ میاں بحیثیت مجموعی طور پہ اس قوم کو اسی طرح کا جذبہ تا کرے میں اٹھاروی درمی پر ہو گئی والدو پولیٹیشنس بھی میں نے رہے بھی ہے بدنسیبی جے ہے کہ ابھی تک اس پر کوئی پیشرفت نہیں ہو میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے انڈیا کا بیچر لی ہمارے سے زیادہ نقصان ہوگا اور ہمارے پاس امانی جذبہ بھی ہے جنگے فوجیوں ہی لڑتی ہیں کیوں میں جب عوام دکھے ہوتے ہیں جس طرح ماشاءاللہ ہمارے عوام ہیں پورا مرک یقشہ ہو گیا تو یہ جو سپنٹ ہے یہ فوج کو اچھی مورل سٹینڈنگ دے لیتی ہے آپ کے اینکر کو سبسٹینشییٹل ارزام نہیں لگائے گا میں اپنا دابط اقلاق آپ کو دکھایا جب آپ تشریف لے میں تو آپ کو بہت مشکور ہوں آپ ایک اولی چینل ہے باقی ستاسی کا اول سبا لے گا وقت کو آپ قدرت نہیں دیں گے عزت نہیں دیں گے وقت آپ کی کبھی قدرت نہیں کرتا کیا ہم ساری عمر اسی طرح روتے رہیں گے اس کا کوئی نظر آتا ہے نظریک میں اللہ ان کی ریاستی دیکھشتردی کے وجہ سے یہ مسئلہ حلیت میں ہو رہا ہے پاکستان ہے تو ہمیں اس طرف توجہ لوگوں کی کام ہے اب جب راز آ جائیں گے شاہینوں کی جگہ تو یہی ہوگا پاکستان کے لیے بہت اچھا وقت جو ہے وہ آنے جودہ جی ایٹی رپورٹ جو فبلش ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے خیال میں تو بڑی کمپریہنسیف رپورٹ ہے انڈیا کی مداخلت پاکستانی معاملات میں کچھ زیادہ ہو گئی ہے اس کو آپ کنمٹ کرتے ہیں انڈیا کو کھلا راستہ دیا گیا تھا پاکستان کے اندر مداخلت کا وہ اب پاکستان نے کنٹرون کر لیا اللہ تعالیٰ کا ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے کسی مصدر اس کی حمایت ہمارے ساتھ ہے جس کی وجہ سے جتنا بھی کلیم کیے جتنے اندوستان میں وہ ایک ایک کر کے غلط ثابت ہوئے جزمنٹ پاکستان میں جمہوری نظام کو قائم کرنے کے لیے بہت ہی اہم سنگ میل ثابت ہوگی آپ سیٹسفائی ہیں سینٹ کے الیکشن میں بلکہ سیٹسفائیڈ ہوں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پیسہ نہیں چلا میں ایک تو یہ مجھے تو کسی چیز کا علم نہیں ہے مجھے کوئی اس قسم کی سوائد نہیں میں کوئی پیسہ چلا ہے نان ملٹری ایکشن ہے اگنس تاریز کنٹ یہ کس نے ان کو یہ اختیار دیا نہ یو ایڈ چارٹر دیتا ہے نہ کوئی اور دانیل افرامی قانون دیتا ہے تو میرے خیال ہے کہ پاکستان نے بہت مناسب جواب دیا اس کا آج جب آنمرا جنڈوہ کا کیس انہوں نے لے لیا میرے میری خبر آپ کی خبر سے پھرکل آپ کی خبر سے بہت سارے لوگ واپس برامت ہوئے مران کاؤنسٹان دیا ہے کہ میں میں نے اسے جادب کے کر آگے پاٹی مجھے پیر آگا کیے پاسے میں میں نے چاہ چڑھے پاٹی فوج کے لیے شباز شریف دڑ کاف ہیں اور نواز شریف بیڈ کاف ہیں اس طرح وہ کہا جا رہا ہے کہ پجاب کاف میں نے شباز شریف نے اتنے پیسے دیئے کسی سیویلیاں نے کسی پلٹیشن کا آنکھ نہیں تھا وہ جنرل پاشا نے کیا تو یہ لوگوں کی امیدیں ہیں لوگوں کی ترستی آنکھیں ہیں آنس ہیں لوگ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ جی وحد آدمی ہے جس کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کوئی دلسپی نہیں ہے کوئی پیسہ نہیں کچھ نہیں تو لوگوں کی امیدوں پہ تب آپ پورے ہو سکتے ہیں نیائی صاحب جو میرا بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ چیف آرگنائزر ہیں جتنے تک آپ کی روزانہ ملکات ہو آپ ان کو روزانہ حالات سے آگاہ کریں کہ فیلڈ میں ہمارے کیا حالات ہیں میں ہونسٹیجی کانسٹلی انٹاچ ہوں اور ان کو آپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اس چیزوں کو ہم بہتر بنانے کے لیے چیزوں کو صحیح کرتے جا رہے ہیں تیس لاکھ نوکری ہمیں ہر سال چاہیے ہمارے جو بچے ہیں جوان ہیں شکر جن کی عمر بیس سے تیس سال اور ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں ساری بجیٹ ڈیولیمنٹ بند کر دو سین کر دو ہم ان کے ساتھ ہر رنگ کا قیدہ یہی ہوتا ہے لینے والا مزے کرتا ہے اور اندھا نسلے وہ غلام بن جاتے ہیں ہمارے سوچ کی جو حوارانہ صلاحیتوں ہیں وقت جسا ساتھ سے بہت عالی مہیاب حاصل کر دی رہے ہیں یہ لاکھ شہر ہے لیکن یہ کہ کن پتہ نہ شکر جنہ کیا تو مارے گئے ابا کن مارتا ہے یہ آج تک کسی بھی ہندے میں کوئی قاتل مارا نہیں گیا ہرن کا نام ہاں پرشینگ میں غزال اور اس کی آخری آہ کو جو غزل کہتے ہیں مقصد ہے میرے پاس ہرن دو ہیں تو ان کی آخری آہ تک انتدار نہ کریں ایک ہی پروگرام سچی بار ایس کے نیاسی قصہ سمبار مانگل اٹھ پور رات آٹھ وچ کر پانچ منٹ پر سیلس روز نیوز پر قائل اعظم نے فرمایا اگر ہم اس عظیم مملکت پاکستان کو خوش اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری توجہ لوگوں بالخصوص غریب طبقے کی فلاح و بہبود پر مرکوز کرنے پڑے گی شہادت ہمارے اجداد کی عظیم روایت ہے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے خوشحامدید دنگوانی کے مختلف علاقوں میں چاول کی فضل کو نقصان کاشکاروں نے نقلی بیچ فروغت کرنے والوں کا کاروائی کا مطالبہ کر دیا تنگوانی کے مختلف علاقوں میں گھشتہ سال کی طرح اس سال بھی چاول کی فصل مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے آبادگار شدید پریشان ہے آبادگاروں نے روز نیو سے بات کرتے ہوئے کہا پچھلے سال کے طرح اس سال بھی ہمارا چاول کا فصل نہیں ہوا اور مکملی طور پر یہ ختم ہو چکا ہے ہم آلہ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خودارہ جو ہمارا یہ فصل نہ ہوا ہے جو نقلی بیج فروغت کرتے ہیں ان کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ ریلیف مل سکتے ہیں پچھلے سال کے طرح اس سال میں بھی ہمارا چاول کا فصل میں بہت نقصان ہوا ہے نقلی بیج اور قاد کے سبب ہم بہت پریشان ہیں ہم آلہ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ نوٹس لے لیکھ سکتے ہیں پچھلے سال کی طرح اس سال میں بھی ہمارا چاول کا فصل ہے وہ مکمل تباہ ہو چکا ہے ہم آلہ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں جو نقلی بیج فروغ کرتے ہیں ہماروں کی باتیں سنی آبادگاروں کا کینہ تھا کہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہمارا چاول کا فصل مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دکانداروں نے ہمیں نقلی بیج دے کر ہمارے ساتھ نائنصافی کی ہے آبادگاروں کا کینہ تھا کہ ہم ظلے انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارہ ان کے خلاف کاروائی کر کے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے کیمرہ میں فائق بلوچ کے ساتھ عبد الرشید آمری روز نیوز تنگوانی مانگا منڈی میں آٹا نایاب ہو گیا شہری پریشان وزیر آزم اور وزیر آلہ سے آٹے کی گلت کا نوٹس لینے کا مطالبہ مانگا منڈی سے ریپورٹ کریں گے زیشان پٹھی مانگا منڈی میں آٹا نایاب ہو کر رہ گیا ہے عوام کو شدیر مشکلات کا سامنا کرنا پہ رہا ہے اس وقت لوگوں کا کہنا تھا کہ مانگا منڈی سے آٹا نایاب ہو کر رہا ہے سر بہت پریشان ہے اس کی وجہ سے دکانوں والے بور رہے ہیں فیکٹیوں والے نہیں دے رہے ہیں اسی لئے ہم وزیر آزم سے پیل کرتے ہیں ہم میر پانی کر کے کچھ مانگے کہ عوام کا بھی سوچیں ہم صبح تے پھیلے ہیں جناب پیسے لے کے سنو آٹا نہیں ملے کہ ساڑے بچے پکھیں رہا دے جناب کسے پاس چین ہی سنو آٹا ملتا پہ ہے ہم سی بڑے پریشان ہیں ہم سی بڑے مجبور ہوئے ہیں جناب وزیر آزم صاحب سے ساڑی پیلے جناب آٹا سنو پہ چاہو ساڑے جو بھی اندر وزیر آزم صاحب سے نوٹس لگو وزیر آزم صاحب سے پیلے کے نوٹس لگو اندر بارے جو بھی معاملات نے جناب اس مکلیر کرنے دیکھن ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ ہماری وزیر آزم صاحب کمیشنر لاہور اسسٹن کمیشنر رائیون سے اپیل آئے کہ آٹے کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے ٹانگ میں زلی انتظامیہ اور ٹی ایم اے کی ادم توجہ کے سبب ٹانگ کا واحد تفریحی پارک کھنڈرات کا منظر بیش کرنے لگا شہریوں نے پارک کی بحالی کے ساتھ ساتھ نئے پارس قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا گوھر علی ریپورٹ کریں گے ٹانگ شہر مرفان شہید کے نام سے مطسوب تفریح پارک زلی انتظامیہ کی لاپرواہی کے سبب اکلوتا پارک کھنڈر پارک میں تبدیل ہو کر زبوحالی سے دو چار ہیں پارک میں جگہ جگہ گند و کچھرے کے ڈھیر لگ گئے ہیں پارک کی چار دیواری کے اوپر لگائی جانے والے لوہے کی جالیاں بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی ہیں اور پارک میں تفریح کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے ایک بڑی تعداد جن میں بچے بھی شامل ہیں وہ تفریح کی سہولیات سے محروم ہو گئے ہیں شہر کے وسط میں واقع عرفان شہید پارک مکمل طور پر اجڑ چکا ہے جو کہ زلی انتظامیہ کی کارکردگی پر سوال یا نشان ہے عرفان شہید پارک کی تضائن و عرائش و مرمت کی مد میں کئی بار فنڈ مختص کیا گیا مگر خرچ نہیں کیا گیا پورے زلے ٹانگ میں یہ ایک پارک ہے چوٹا سا تقریبا ڈیٹ دو کرنال کا پارک ہے جو اس کا منظر ہے ابھی اس میں جو ہم اثر کے ٹیم کڑے ہیں پورے زلے میں یہ چوٹا سا پارک ہے اس میں کتے پہ رہے ہیں میں اس کو تقریبا چار پانچ دفع فرانڈ ریلیز ہو گیا پورے زلے میں تفریقی ایک جگہ بھی نہیں ہے زلے ٹانگ میں کم از کم ہمارے تین چار پانچ پر بڑے بڑے پارک ہوتے تھے سٹیشن روٹ ہے ہمارا زبردست علاقہ ہے اس میں ایک پانچ دست کانال میں ایک بڑا سا پارک بن جائے ایک مطلب ادر بائی پاس کے اوپر بن جائے ایک ڈی خان روٹ پر وہ کپر بن جائے ہمارے وزیرالہ سے ریکویسٹ ہے ڈی سی سے ریکویسٹ ہے وزیراعظم سے ریکویسٹ ہے عرفان شہید پارک کی عوام بالخصوص بچے تفریقی سہولت ناملنے کی وجہ سے دور دراز علاقوں میں واقع تفریق مقامات کا رخ کرتے ہیں مگر انتظام یہ پارک کو بہتر بنانے کے لئے کوئی اقدامات نہیں کر رہی ہے یہاں کے شہریوں کا ڈپٹی کمیشنر ٹانک اور وزیرالہ خیبر پختنخواہ سے مطالبہ ہے کہ ٹانک اس پارک کو تعمیر کیا جائے اور اس کے ساتھ ٹانک کے اطراف میں دو تین پارک اور بھی قائم کیے جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ گوہر ترین روز نیوز ٹانک شورکورٹ کے نواحی علاقے اڈا کوزر آباد کی آبادی بنے آدھی کے سہولیات سے محروم مکین پریشانی کا شکار علا حکام سے اصلاح احوال کا مطالبہ شورکورٹ سے رپورٹ کریں گے ایک حال شہزاد شورکورٹ بنے آدھی سہولیات سے محروم چک کوزر آباد بارہ ہزار افراد پر مشتمل ہے علاقہ مکین بنے آدھی سہولیات نکاسی آب نالیاں اور سولنگ نہ ہونے کی وجہ سے ذہنی عذیت میں مبتلا جگہ جگہ گندگی کے ڈیر اور گلیوں میں گندہ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے علاقہ مکین مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بارش کے دنوں میں لوگ اپنے گھروں تک محصور ہو کے رہ جاتے ہیں کچھی گلیاں دلدل کا نقشہ پیش کر رہی ہوتی ہیں مطلقہ محکمہ سے فوری توجہ کی اپیل کیمرامین سبحان شہزاد کے ساتھ خالد شہزاد روز نیوز شورکورٹ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور ڈسٹرک ہسپتال خانوال میں ایمرجنسی سرویس کو تیز کرنے کے لیے بنائے گیا واحد روڈ اسمان معظم روڈ بلدیا عملے کی خفلت کے باعث سیوریج کے پانی کی نظر ہو گیا جگہ جگہ سے روڈ ٹوٹنگ کی وجہ سے حادثات اور ٹریفک جام معمول بن گیا مظر حسین شاہد ریپورٹ کریں گے خانوال میں تعمیر ہونے والا اسمان معظم روڈ بلدیا عملہ صفائی کی مبینہ غفلت کے باعث سیوریج کے پانی کی نظر ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا اسمان معظم روڈ کی تعمیر کا مقصد ڈسٹرک ہسپتال خانوال میں جانے والی ایمولینسز اور نواہی علاقوں کی عوام کو سہولیات فراہم کرنا تھا اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ گندہ پانی روڈ پر آنے کی وجہ سے روڈ پر گڑے بن چکے ہیں اس روڈ کی بیئی سے ہم بہت ڈسٹرک ہو رہے ہیں یہ نالہ جو ساتھ سے گزرا اس کا سارا پانی روڈ کی اوپر آ چکا ہے وہ سارا روڈ اسی پانی کی وجہ سے ٹوٹ پڑا ہے ہی در کوئی نالے کی سفائی کے لیے ہی نہیں آتا ہے جو بہت زیادہ مشکلات ہے جو کتیوی ٹریک ہے آدھے کے انتے ہیں ہم اتر کھڑے ہیں لیکن یہ ٹریک ہے کتیوی ٹریک ہے ساتھ سے رسطہ سارا ٹوٹا ہے صرف ایک موٹسیکل مشکل سے گزرتا ہے روڈ ٹوٹنے کی وجہ سے ہاتھ ساتھ آئے روز کا معمول بن چکے ہیں عملہ صفائی اگر باقائدگی سے نالے کی صفائی کا انتظام کرے تو سڑک کو مزید ٹوٹنے سے بچائے جا سکتا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظر حسین روز نیوز خانے وال از محمد اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو معذوری کو بوجھ نہیں بننے دیتے اور معاشرے میں پیدائشی تین فٹ کی دونوں بازوں سے محروم فرہانہ اپنا نام پیدا کر سکتی ہے پاؤں سے لکھنے والی ایف اے تک تاریم حاصل کرنے والی باہمت فرہانہ کی داستان بہاری سے حاشم سلطان کی ریپورٹ میں عظم اور حسلہ اگر انسان میں ہو تو معاشرے کی نظر میں بیکار اور مزور سمجھے جانے والے اپنی قابلیت سے وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں کہ زمانہ ان کی مثالیں دیتا ہے معذور کو بوجھ سمجھنے والے معاشرے میں ایک ایسی ہی مثال دونوں بازوں سے محروم پیدا ہونے والی تین فٹ کی لڑکی فرہانہ جس نے بازوں کی محرومی اور چھوٹے قد کو زندگی کی محرومی نہ بننے دیا بازوں کی محرومی کو اس حصول تعلیم سے محروم نہ رکھ سکی اور نہ ہی بازوں سے محرومی اس کو گھرلو کام کاج سے روک سکی پدائشی طور پر بازوں سے محروم فرانہ تمام مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے ایف اے تک تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی کرکٹ کی شوقین اپنے شوق کو عملی جامع پہنانے کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتی ہے فرہانہ کا کہنا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئی تو والدان کے لیے بوجھ لگنے لگی لیکن اس نے اپنی حمد اور عظم سے پاؤں سے لکھنا سیکھا اور ایف اے تک پاؤں سے لکھ کر پڑتی رہی ماضی تعلیم حاصل کا شوق ہے لیکن میرے شوق کے راستے میں گاؤں سے ویہاڑی تک کا سفر رکاوٹ بن گیا ہے اس کو روزانہ کالیج آنے جانے کے لیے پیک اینڈ راپ کی مشکل کا سامنا ہے وہ اپنے تین فٹ کے چھوٹے قد اور بازوں سے محروم ہونے کے باوجود لیپٹاوپ موبائل فون کو بڑی مہارت سے استعمال کرتی ہے جبکہ گھر کے کام کاج میں بھی اپنی پین کا ہاتھ بٹاتی ہے گھر میں جھڑو پھیرتی ہے اپنے اور گھر والوں کے لیے کپڑے استری کرتی ہے فرہانہ عنیف نے صرف ایک مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اس کی عالی تعلیم کے اصول میں معاونت کرے تاکہ وہ عالی تعلیم حاصل کر کے ملک و قوم کی خدمت حاصل کر سکے اس نے تعلیم سے محروم رہنے والی خواتین اور لڑکیوں کو پیغام دیا ہے کہ میں نے معذور ہونے کے باوجود حمت نہیں آرہی اور تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہوں آپ بھی حمت سے کاملیں تعلیم کے مدان میں اترے ملکی ترقی اور ملک و قوم کا نام روشن کرنے میں اپنا کردار ادا کریں کیمرہ ٹیم کے ساتھ حاشم سلطان روز ٹی وی ویہاری رحیم یا خان میں کجوروں کا سیزن آخری مرحائل میں تاخل ہو گیا مارکیٹ میں فروغت ہونے والی کجور کے اب عالی کولیڈری کے بہترین چھوارے بھی تیار کیے جا رہے ہیں رحیم یا خان سے غلام ابباس کی رپورٹ دیکھئے ترنڈہ سوئے خان میں کجوروں کا سیزن اپنے آخری مرحائل میں داخل ہو چکا ہے کجور کا زیادہ ترباہ گرینکہ وارنی شریف اور موب مبارک کے علاقے میں پایا جاتا ہے عالی کولیڈری کی کجور چسمیں کربلین ڈوکل کچری اپ لالو اور دکی کجور شامل ہیں بہترین اور عالی کولیڈری کی کجوروں کا ذائقہ اور مٹھاس اپنی مثال آپ ہے لوگ اس کولیڈری کی ذائقہ دار کجور کو عزیز و کارب اور دوستوں کو تحفے کے طور پر بھی پیجتے ہیں اپنا کربلہ ہے ایک پریٹی کورمہ دیوی ہے یہ لگے ہوئے ہیں سات آٹھ سو دکری بھور نہ لگے اس کو تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا بلکل بکیوں کا مال بن جاتا ہے بھور لگ جائے تو چار مند پنچ مند چار مند ترہ مند بھور نہ لگے صحیح اور نہ پوچھے تو بلکل بکار ہو جاتی ہے باگ بانو نے اچھی پیداوار اور سیاد مند فاز حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں اور کجور کے پاک جانے پر منڈیوں میں فروز کی جاتی ہے جبکہ سیزن کے آخر میں کجوروں کو مارکیٹ میں بیجنے کے ساتھ پوچھ کر کے اچھی کوالٹی کے چوارے بھی تیار کیے جاتے ہیں ایمرا ٹیم کے ساتھ غلام عباس روز نیوز پر ایمیار خان ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے بدقسمتی سمجھئے کہ ایک فاششت حکومت کا بطیرہ ہوتا ہے اور موجودہ حکومت میں بھی آزادی فکر کو قابل اعترام نہ سمجھا کیونکہ ایک نچلا پورا طبقہ بے روزگار ہو جائے گا آگے وہ مشکل میں ہیں آگے ایک مشکل سیناریو سے ہم نکل رہے ہیں ہمیں اس کا بھی دیکھنا ہے تو میں پھر سے کہتا ہوں ایک بیلنس کرنا ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہمارا اگریکلچر سیکٹر ہے اس کے اندر مکمل طور پر ہم نے ان کو کام کرنے دینا ہے کیونکہ ہم نے یہ بھی دیان رکھنا ہے کہ یہاں ہمارے بائیس کروڑ لوگ ہیں ان کو ہم نے کھانا پینا بھی دینا ہے یہ جو ایک بہت بڑا طبقہ پاکستان میں اس وقت گھروں میں بیٹھ کیا اور ان کو ان کا روزگار ختم ہو گیا تو کیسے ان کو بھی ان کی بھی ہم مدد کریں اس کے لیے پہلے تو ہم نے احساس پروگرام اب جو احساس پروگرام ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے سب جانتے ہیں جو ڈیلی ویجر ہے جو چھابڑی والا ہے جو چھوٹا دکاندار ہے جو رکشہ چلانے والا ہے جو سارا دن محنت کر کے گھر آ کے اپنے بیوی بچوں کو کھانا دیتا تھا یہ سب متاثر ہیں جو کنسٹرکشن میں ہیں جو کہ پینٹر ہے جو ویلڈر ہے یہ سارے لوگ اس وقت گھر بیٹھے ہوئے ہیں مغرب میں یورپ میں امریکہ میں ان کو مسئلہ اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی جس طرح مشکل میں آپ بھس گئی ہے اور حالات برے ہیں ہمیں اپنے لوگوں کو غربت سے بچانا ہے سب سے مجبور ہمارے لوگ ہیں پہلے ہماری کوشش جدید ان تک پہنچے اس کے لئے ہم نے احساس کیش پروگرام شروع کیا اب تک اکاسی عرب روپیہ بانٹا گیا ہے وہ بھی آپ پیسہ دیں گے اس فنڈ کے اندر اس کا چار گناہ پیسہ اس سے زیادہ گمند دے گی اس فنڈ کو گیا یعنی کہ ایک روپیہ اگر آپ دیں گے تو چار روپے گمند دے گی اس فنڈ کے اندر جو کہ یہ جائے گا ان لوگوں کو جو بے روزگار ہوئے ہیں جو کھیں گے شکریہ نکا ہے ہمٹھڈیوں کے اندر کو تک پیسہ دے گیا۔ مجھے بار زیادہ گیا تھے جو جیوری کی کوئی اور کرنے والسکر مجھے کوئی ملہن سوڈ کے ڈیونے کے لئے دوسرے کے لئے گیا کیا کہ وہ نہیں کرنے والسکر کا مجھے کچھ جو باستر ہی حساسBu ہمینے سے پر گواہ کرنا چپر ٹھیکار رنڈ شکریہ و جیوری ہے ڈیوہ تکچکہ خالق پیر سید وارس شاہ کا شمار برے صغیر کے عظیم صوفی بزرگوں میں ہوتا ہے آپ کی تصنیف ہیر پوری دنیا میں شہرت رکھتی ہے آپ کا سالانہ اس مبارک 23, 24 اور 25 ستمبر کو سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے جس میں انٹرنیشنل مقابلہ ہیر خانی بھی منقل کیا جاتا ہے تب سلام بتائیں گے جنڈیالہ شہر خان سے شہرہ سندو جابی زبان کے مشہور شاعر اور قصہ ہیر کے خالق پیر سید وارس شاہ رحمت اللہ علیہ کا شمار برے صغیر کے عظیم صوفی بزرگوں میں ہوتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ 1722 کو شیخ اپرا کے تاریخی قصبہ جنڈیالہ شہر خان میں پیدا ہوئے آپ کے والد گرامی کا نام گل شہر شاہ تھا آپ نے ابتدائی تعلیم جنڈیالہ شہر خان کی مسجد سے حاصل کی جس کے اثار آج بھی موجود ہیں وارس شاہ رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس پر مریدین کا تانتہ بنا رہتا ہے دور درا سے لوگ آپ کے مزار پر محبت کا اظہار کرنے کے لئے آتے ہیں آپ کا عورس مبارک 23, 24 اور 25 ستمبر کو سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے ہم ادھر پیر وارس شاہ کے دربار پر حاضری تینے کے لئے ہیں ہم اکثر ادھر آتے رہتے ہیں یہاں آ کر ہمیں دل کو اور ذہنی بہت زیادہ سکون ملتا ہے اور یہاں پر اتمنان اور ذہنی اتنا سکون ملتا ہے کہ ادھر جب آ جاتے ہیں تو واپس چانے کو دل نہیں کرتا ہے تو اکثر ادھر حاضری کے دیتے رہتے ہیں انشاءاللہ بھی آئے اور سے بھی مزیق آ رہا ہے تو انشاءاللہ اور سے بھی آئیں گے انشاءاللہ ہسی آج پیر وارس شاہ کے دربار چاہے ہیں سانو بڑا دلی خوشی ملی ہے یہ ساڑھے بزرگ نے انہوں نے بہت چنگے کام کیتے ہیں یہ جڑھا ساڑھے پلجابی ویرسہ دے بہت نظر نام ہیں سید پیر وارشہ رحمت اللہ علیہ کا سلانہ اور ستائیس چوبیس تمبر کو سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے جس میں ڈسٹرک انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جاتے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد شراز صندو روز نیوز جنڈیالہ شکریہ اور ناظرین روحی میں بچنے والے ہزاروں سار پرانے رونتی اور چنگ کے سازوں کو بچانے والے بنانے اور بہت کم لوگ رہے گئے ہیں گھوڑی کی دم اور نالیر کی چلکے جیسی چیزوں سے خانپور کے اجمل بھیل یہ ایک ساز کیسے تیار کرتے ہیں بتا رہے ہیں خانپور سے عمران کلیار اپنی ریپورٹ میں روحی میں بجنے والے ہزاروں سال پرانے ساز رونتی اور چنگ مجودہ ترقیفتی دور میں نایاب ہو چکے ہیں خانپور کے علاقہ ساجے کا ریشی اجمل بھیل اس تاریخی اور ثقافتی ساز پاکستان بھر میں بجا کر روحی کی اس خوبصورت ثقافت کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں گھوڑے کی دم کی بالوں اور ناریل کے چھلکے جیسی چیزوں سے تیار ہوئے ہیں ہونے والے ساز کو اجمل بھیل جب مہارانہ انداز میں بجاتا ہے تو محول پر اس کا سہر تاریخ ہونے لگتا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران کلیار روز نیوز خانپور روز نگر سے فلوت کرے اتنا ہی آپ ہمارے ساتھ رہے ہو دیکھتے رہے صرف روز نیوز